موسیقی منگل 12 مارچ سال 2019 کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو سب سے پہلے ہم پیش کریں گے اقوام متحدہ کی جاری چالیسویں انسانی حقوق کمیشن کے سیشن سے متعلق ایک ریپورٹ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کا چالیسویں سیشن جنیوہ میں جاری ہے اس سیشن میں بلوچ آزادی پسند تنظیم بی این ایم سمیت انسانی حقوق کے تنظیموں کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں گزشتہ دنوں ایچ آر سی بی یومن رائٹس کانسل آف بلوچستان کی جانب سے بلوچستان متعلق سیف دی بلوچ کے نام سے بروکن چیئر کے سامنے ایک روزہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں بلوچستان میں ہونے والی سنگین انسانی حقوق کی پامالیوں پر مبنی ڈاکومنٹری بھی پیش کی گئی جبکہ دوسری جانب بی ایچ چار سی یوکے کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں بی ایس و آزاد کی سابقہ چیئر پرسن کریما بلوچ ورلڈ سندھی کانگریس کے ہدایت بٹو بی ایچ چار سی کے سمت بلوچ سمیت دیگر مکررین نے بلوچستان کی صورتحال پر گفتگو کی بعد ازاں بی ایم کے مرکزی رہنما ڈاکٹر نسیم بلوچ ایچ چار سی بی کے چیئرمن تاج بلوچ بی ایم کے سینئر رہنما ڈاکٹر زفر بلوچ بی ایس و آزاد کی سابقہ چیئر پرسن کانو کریما بلوچ بی ایم سویزر لینڈ زون کے رہنما حاتم بلوچ نے عالمی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں بلوچستان کی موجودہ صورتحال متعلق آگائی فراہم کرتے ہوئے کہا کہ آج بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ کیے جا چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مسخ شدہ لاشیں بھی ملی ہیں انہوں نے عالمی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اعتجاج اور پروگرامز کا مقصد یہی ہے کہ اقوام متحدہ اپنی چارٹر پر عمل پیرا ہو کر پاکستانی مظالم کو لگام دے اور بلوچ نسل خوشی کو رکوانے سمیت بلوچ جہد آزادی میں بلوچوں کی مدد کرے بلوچ رہنماوں سمیت یورپین پارلیمنٹ کے ممبران نے بھی عالمی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے سنگین انسانی مسئلے کو پر امن طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان کے حالات سے باخبر ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس نسل خوشی کو روکا جائے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے سیشن میں اچ ایر سی وی کے چیئرمن تاج بلوچ سمیت بیس سو آزاد کی سابقہ چیئر پرسن بانو کریمہ بلوچ بلوچستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اپنا نکتہ نظر پیش کریں گے یاد رہے کہ ان تمام پروگرامز کے علاوہ بلوچ وائس اسوسییشن کی جانب سے سائٹ ایونٹ کا بھی انعقاد کیا جائے گا واضح رہے بلوچ سیاسی پارٹیوں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں گزشتہ کئی سالوں سے اقوام متحدہ میں اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں جسے ایک مصبت عمل سمجھا جاتا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ شاید دنیا بلوچ مسئلے کو سمجھ کر بلوچوں کی مدد کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے کیچ میں پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتے کی شام مغرب کے بعد ان کے سرمچاروں نے ہوشاب کے علاقے کارٹگ میں پاکستانی فوج کے دو گاڑیوں پر حملے کیا ہے گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ حملے میں کابز فوج کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے شال میں پولیس کی گشتی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس میں چار اہلکار زخمی ہو گئے ہیں دھماکہ شال کے نواہی علاقے میاغنڈی کے قریب پیش آیا ہے زخمی اہلکاروں کو شال سوال اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تربت کا رہائشی ایک بلوچ نوجوان پاکستانی فورسز کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لا پتہ ہو گیا ہے اطلاعات کے مطابق شکور ولد بابو سکنہ نودز پولیس اہلکار ہے جو تین مارچ کو اپنے ٹریننگ کی غر سے پولیس ٹریننگ سینٹر جا رہے تھے کہ راستے میں پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے انہیں جبری طور پر حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے گزشتہ ماہ 21 فروری کی رات گوادر کے علاقے منڈی اور فقیر کالونی سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں گرفتاری بعد لا پتہ ہونے والے دو افراد بازیاب ہو گئے ہیں بازیاب ہونے والے دونوں افراد کی شناخت ادنان ولد مولا بخش اور اکرم ولد حاجی یاسین کے نامون سے ہوئی ہے دوسری طرف آوران کے علاقے مشکے سے جبری طور پر تین سال قبر لا پتہ ہونے والے مشکے کے رہائشی مسکین اسلم اور اسلام بازیاب ہو کر اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں ڈیرہ غازی خان میں بلوچستان اور بلوچوں کے حکم وال چاکنگ کرنے پر پندرہ بلوچ نوجوانوں کو پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ذرائع کے مطابق تونسہ شریف کے مختلف مقامات پر نوجوانوں کی جانب سے ڈیرہ غازی خان بلوچستان اور دیگر مختلف نارے درج کیے گئے تھے پنجاب پولیس نے تمام نوجوانوں پر 154 ایکٹ کے تحت مقدمہ کر لیا ہے شال پولیس نے 77 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کہنٹ بروری کچھلا خروٹ آباد اور نیو سریعب تھانے کے حدود سے سات اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس دعوے کے مطابق سریعب تھانے کے عملے نے اسلحہ اور راؤنڈز برامت کر کے تین ملزمان کو حراست میں لیا ہے جبکہ کرا یا دارانہ ایکٹ کے خلاف فرضی کرنے پر پانچ افراد کو بھی مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا گیا ہے بلوچستان کی سنتی شہر ہب میں پاکستان کوسٹ گارڈ ہیڈکوارٹر کی قریب گاڑی کی ٹکر سے گیس پائپ لائن دھماکے سے پھٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں شہر کو گیس کی فراہمی معتل ہو گئی ہے تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے کلہ سیفاللہ سے لاہو رائون تبلیغ اجتماع کیلئے جانے والا ایک ویگن اختر زی کی مقام پر الٹ گیا ہے جس سے دو افراد جان بھگ جبکہ آٹھ زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو سیول اسپتال کلہ سیفاللہ منتقل کر دیا گیا ہے یوب کی سرکاری سکولو میں داخلہ نہ ملنے اور سکولو میں گنجائش نہ ہونے کے خلاف یوب کے والدین اور طلبانے احتجاج کر کر مرکزی شہرہ کو ٹائر جلا کر بلا کر دیا ہے اس دورہ والدین کا کہنا تھا کہ گنجائش نہ ہونے کا بہانہ بنا کر بچوں کو سرکاری سکولوں سے نکالا جا رہا ہے اور مزید نئے بچوں کو بھی داخلہ نہیں دیا جا رہا ہے کراچی کے علاقے گوٹ میمن میں ملیر ندی کے قریب واقع ایک گھر سے دو خواتین کی لاشیں برامد ہوئی ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق ملیر ندی کے علاقے میں واقع گھر سے ملنے والی لاشیں ماں اور بیٹی کی ہیں جن کے جسموں پر گولیوں کے نشانات ہیں براہوی زبان کے نامور مذاہمتی شاہر مرید بلوج کا پہلا شیری مجموعہ رخصت اف کے نام سے شائع ہو گیا ہے رخصت اف ایک سو اٹھائیس صفحات پر مشتمل ہے اور صاحب کتاب نے مجموعے کا انتصاب اما یاسمین بلوج کے نام پر کیا ہے جبکہ کتاب کے بیک ٹائٹل پر اما یاسمین کی فوٹو کے ساتھ ان سے منصوب ایک نظم بھی چھاپی گئی ہے رخصت اف کا ٹائٹل مشیار بلوج نے ڈیزائن کیا ہے جس میں بلوجی کپڑوں میں ملبوس ایک شخص کو آسمان پر اڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے مرید بلوج کی کتاب میں غزل نظم اور دیگر اصناف میں شائری موجود ہے بلوجستان نیشنل پارٹی کے مرکزی کال پر سبی میں پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے ممبر و زلی صدر میر یاکوب بلوج اور زلی فنانس سیکریٹری امام بخش بلوج پر قاتلانہ حملے کے خلاف شال سمیت سبی ہرنائی خوزدار نصیر آباد میں احتجاج مظاہرے کیے گئے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بی این پی کے رہنماؤں نے کہا کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آج کے اس نام نہاد جمہوری حکومت میں بھی بی این پی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف انتقامی کاروائیاں اور منفی حد گھنڈوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے تاکہ طاقت کے ذریعے پارٹی کے کارکنوں کو سرزمین اور بلوج قومی حقوقی جدوجہو سے دستبرتار کرایا جا سکے بلوچستان میں ریکوڈک کے سونے اور تامبے کی زخائر کو پاکستانی فوج کے حوالے کیے جانے کا انکشاف کیا گیا ہے بین الاقوامی خبر رسان ادارے رائٹرز کی ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان کی سرحدی علاقے میں واقع سونے اور تامبے کے زخائر نکالنے کے منصوبے میں پاکستان کی فوج کا زیلی ادارہ فرنٹیر ورگز آرگنائزیشن گہری دلچسپی رکھتا ہے رائٹر نے اپنی خبر میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس منصوبے کے حوالے سے جب پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج حکومت کی سفارش پر ہی ریکوڈک منصوبے میں اپنا کردار ادا کرے گی تاہم فوج کے زیلی ادارہ فرنٹیر ورگز آرگنائزیشن کے پاس کانکنی کے جدید صلاحیتیں موجود ہے اس لیے اگر موقع ملا تو ایف ڈبلیو او اور دیگر مسابقتی کمپنیوں کے ہمراہ اس ریکوڈک منصوبے میں کام کر سکتی ہے افغانستان کے صوبے ہلمن کے دار الحکومت لشکرگاہ میں ہونے والے ایک مکناتی سی بم دھماکے میں معروف افغان صحافی شدید زخمی ہوئے ہیں واضح رہے نصار احمد احمدی سباون ٹیلی ویجن سے وابستہ ہے اور ان کا شمار افغانستان کے معروف طالبان مخالف صحافیوں میں ہوتا ہے افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمن کے زلہ گریشک کے علاقے یخچال میں طالبان نے افغان فورسز کی چوکیوں پر حملہ کیا ہے سرکاری حکم کے مطابق طالبان کے حملے میں آرمی کے چھے اہلکار حلاق اور ساتھ زخمی ہوئے ہیں پولیس حکام نے کہا ہے کہ جوابی کاروائی میں کئی طالبان جنگجو بھی مارے گئے ہیں دوسری طرف افغانستان کے زلہ ننگرہار میں امریکی فضائی حملے میں تیرہ افراد مارے گئے ہیں فضائی حملے میں دو گھر بھی تباہ ہوئے ہیں گورنر ننگرہار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فضائی حملے میں طالبان کا ایک اہم کمانڈر بھی مارا گیا ہے ایران میں انسانی حقوق کی نامور وکیل نسرین ستودہ کے خاندان کے مطابق انہیں 38 برس قید اور 148 کوڑے مارے جاننے کی سزا سنائی گئی ہے نسرین ستودہ پر ملکی سلامتی کے حوالے سے مختلف الزامات آئید کیے گئے ہیں جس سے وہ انکار کرتی آ رہی ہے انسانی حقوق کے گروہوں نے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کے لئے کام کرنے والی ایک سرگرم اور ایوار یافتہ کارکن کو ایسی سزا دینے کو حیران کن قرار دیا گیا ہے واضح رہے نسرین ستودہ ان خواتین کی نمائندگی کرنے کے طور پر جانی جاتی ہے جنہوں نے سر پر اسکارف لینے کے خلاف احتجاج کیا تھا یمن میں حوسی ملیشیا نے صوبہ الحجہ کے شمال مغربی علاقے کشر میں حجور قبائل کے خلاف لڑائی کے دوران دو خاندانوں کے چالی سے زائد افراد کو قتل اور کئی کو زخمی کر دیا ہے مقتولین میں کثیر تعداد میں خواتین اور بچے شامل ہیں جن میں الہادی خاندان کے بارہ خواتین سمیت متعدد افراد اور الہدف خاندان کی آٹھ خواتین شامل ہیں اسرائیل کے ایک فوجی عدالت نے تین اسرائیلی فوجیوں کو زیر حراست دو فلسطینیوں پر تشدد میں ملوث ہونے کے جرم میں ساڑھے چھ ماہ تک قید کی سزا سنائی ہے اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان فوجیوں نے دو فلسطینی قیدیوں پر تشدد کا اطراف کیا تھا اور انہیں پلی بارگین کے تحت کم سزا سنائی گئی ہے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے سوتیلی بھائی کے قتل کے الزام زیر حراست دو خاتون ملزمان کو غیر متوقع طور پر بری کرتے ہوئے عدالت نے مقدمے کی کاروائی روک دینے کا حکم بھی دے دیا ہے عدالت نے اپنے اس فیصلے کی کوئی وجہ نہیں بتائی ہے واضح رہے کہ کم جونگ ان کے بیرون ملک مقیم سوتیلی بھائی کم جونگ نم کو دو سال قبل کوالا لمپور کے ہوای اڈے پر ایک اعصابی زہر کے ٹیکے سے حلا کیا گیا تھا الجزائر کے صدر عبدالعزیز بوت فلیکہ نے اپنے خلاف جاری احتجاجی تحریک کے بعد 18 اپریل کو ہونے والی صدارتی انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ پانچویں مدت کے لئے بطور امیدوار دست بردار ہو گئے ہیں جبکہ وزیر آزم احمد او یایا نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے جس کے بعد بہت جلد نئی قابینہ کا اعلان کیا جا رہا ہے امریکی ریپبلیکن سینیٹر لینڈ سے گراہم نے کہا ہے کہ وہ صدر ڈونر ٹرمپ کی انتظامیاں پر دباؤ ڈالیں گے تاکہ اسرائیل کے زیر انتظام مقبوضے گولان کے پہاڑی علاقے کو تسلیم کر لیا جائے واضح رہے کہ اسرائیل نے انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ کے دوران شام سے گولان کا علاقہ چھین لیا تھا اور اسرائیل نے انیس سو اکاسی میں عملی طور پر گولان کو زم کرنے کا اعلان کر دیا تھا تاہم اس اقدام کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے